الفتیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرمہ مصطفیٰ کی واسطے یا رسول اللہ کرم فیلی قدا کی واسطے مسکل حل کر سہے مسکل قسا کے واسطے کربلا کے واسطے قادری کل قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے ان اللہ و ملائک تخریف صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ اللہ زینہ منہ صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ و ملائک تخریف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و ملائک تخریف صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و سنتنا و سبیقنا و حبیقنا و طبیبنا و خوصنا و غیسنا و قولنا و مولنا محمد و علیہ وسلم و صحاب و بارک و صلی اللہ سلاطا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم سبحان ربی کا رب العجت امائسکن و سلاما علیہ وسلم و الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ نحمد و نسلیم مسلیم على رسول کریم اما قابل فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم علیہ وسلم علیہ وسلم عمر حمد علیہ وسلم و علیہ وسلم حمد و باللہ صدق اللہ و نظیم بعد این طوئین کے مدوالوں سمیر رسالت کے پروانوں گرس و خاجہ کے دیوانوں علیہ عمد کے ذلوکاروں سہدائے ملن کے جانسانوں علمائے کرام سادہ سے کرام میرے دوستوں قدر کو میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم ابھی قرآن پاک کی عجیم الشان تلاوت پڑھنے کے سب حصل کیا اور اس کا معنی اور تردما بتانے سے پھر لے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا تاہو یاسین اولینہ کریم ضائع الباطلین دوبتوں کو تیرانے والے آقا بے سہرہ کو سہرہ دینے والے آقا چاند کے دکرے کرنے والے آقا سورت کو پڑھانے والے آقا عادی آجام موسین آجام فکر آجام موسین انسانیت یعنی عمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارتنا میں جن کے درو دیر پاک رہنا پیس کریے پڑھئے اللہ آسر احرام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دن آلہ حضرت کا ہے جسمی تاریخ و سوال مبارک کی تصمیت تاریخ آلہ کے دنیا میں آنے آلہ حضرت بھی اللہ کی ولی ہے اللہ کے دوست ہے مجدی سے مجدی سے آدم اور سنیوں کی دیکھیں جھڑکا ہے میرے باجہ کی بارگاہی کرم میں آلہ حضرت گئے اور کیا کہا اگر وقت راتہ میں امس کرو گا پھر یہ دفعہ کی بات کیا ہاتھی آئے گی اور ولی کی بارگم میں جانے سے آنیاں رکھ جاتی ہے اگر وقت رہا تو پیلوں کے پیل روسن جبید نسگِ آدم کی کرامت بیان کرو گا اور مولا کائنات مولا علی اس کی پشاہت یہ بات کرو گا آپ جوک کے درس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عجیم و برکت امام احمد رجا میرے آقا کی بارگم مرش کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے حاکم حکم رزق کے قاسم حکم خلق کے حاکم حکم رزق کے قاسم حکم تم سے ملا جو ملا تم پہ کرو درور جو ملا جسے ملے گا آقا کے صفیت ملے گا پھر آلہ حضر آقا کی بارگم کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کرو تھنڈا میرا ہوگا پہ بچانج سا دل کرو تھنڈا میرا ہوگا پہ بچانج سا سینے پہ رکھ دو جرا تم پہ کرو ضرور سینے پہ رکھ دو جرا آلہ حضر عرض کرتے ہیں آقا کی بارگم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے ہم چاند کو دیکھتے ہیں چاند لیکن چاند بھی آقا کا غلام ہے آقا نے اشارہ کیا تھا وہ چاند جب چکڑے ہوگئے اشارہ کیا تھا میرے آقا صلی اللہ لیکن آلہ حضر آقا کی بارگمہ میں اور ایک بات اس لئے کے کام کوئی جرود پڑھتا ہے کوئی قلبہ پڑھتا ہے کوئی دین کا کام پڑھتا ہے تو دین کا کام اور آلہ حضر کی قلب چلی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں وہ لے لیے جو تم کو راجی کرے کاموں وہ لے لیے جو تم کو راجی کرے ٹھی تو ہونا ہمیں رجا تم بے کرو وہ کام آکا لے جو تم کو راجی کرے تو بھی کرے اب آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اگیار میں پارے پر اگیار میں رکھوں میں ولی کا ذکر کیا اللہ اِنَّا اَوْلِيَا اَلَّا لَا خَوْفُنَ اَلَا شَعْتَرَ اللہ نے لا دل کو جکان کی بات آئی تو تم بھی نہیں کیا نا لگایا روجی کی بات ہے جنہی دو میں تم بھی نہیں کیا اللہ نے حد کا حکم دیا تم بھی نہیں کیا جکان کی بات ہے تم بھی نے کہا لیکن جب ولی کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا کبردار ہو جاؤ آقا ہو جاؤ یہ میرا ولی کا ذکر کرتا ہو ولی اللہ کا دوست آقا حرمات اللہ اللہ جو اللہ ولی کا ہوا وہ خدا کا ہو جائے اور جو ولی کا نہ وہ خدا کا نہیں ہو گا تو ولی کی محبت سینے میں رکھو ولی یعنی قریب یعنی قریب اور ولی کی دعا رد نہیں ہوتی مولا مولا علی مسکل کسا کی پارکہ میں کچھ ملا گائے تو کہا جات آپ یمن والوں کے لئے بد دعا کیجئے تو مولا علی مسکل کسا حیدر کر راب جس کے لئے آقا مولا کائنات نے حرمایا کہ میں نے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے سنائے کہ یمن میں چالیس عبدال ہیں اور یہ اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو رحمت کی بارث ہوتی ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عجاب اللہ دور کر دیتا ہے اس لئے یمن والوں کے لئے بدتوا نہیں کروں گا تو چالیس عبدال ہیں اب عبدالوں کی بات سنیے دو روز پہلے ابھی بھی یہ لوگ کے لئے دوبان آئے گا آنڈھی آئے گی بجلی چلی جائے گی سنیے توقع تو خدا خدا کا دروسہ رکھو ہم لوگ میڈیا دیکھتے میڈیا ٹی وی دیکھتے ہو اور دیماغ اسی پہ چلتا ہے آؤ ولی کی بات کروں کہ دوبان کیا ہے میرے گھر سے یادت دسکر کی بات پہ کروں گا لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات ولی کی یاد آئی لیکن اس سے پہلے ایک ولیہ کی بات کروں دروس شریف مجھے پڑے بھی سناو اللہ وآلہ اس سے بچے کو کھانا کھلے حضرت اللہ کی آسو جاری ہو گئے اور دعا کی بولا شرم فرما تو نے وہ پردی کا منزل دکھایا اور یہ اپنے بچے کو کھانا کھلے مجھے کوئی اولاد ہے لگی ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرما یہ دعا کی اور مصر قلی مولا نے صلی اللہ وآلہ کی بارگاہ کرم میں پہنچی اور مجھے قبال دعا کی مولا یہ قلی مولا ہے مولا یہ تیرے رسول ہے تیرے نبی ہے تیرے پیارے ہیں مولا موسیٰ قلی مولا علیہ السلام کو صدقے میں مجھے اولادہ تاہر تھا تو وہ سبحان اللہ بساندلہ نبی علی کی بارگاہ میں جانا سے دعا بھی مانکتا ہے میں دو باتیں کروں گا حضرت حضرتہ نے موسیٰ قلی مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر مجھے میں جا کر دعا کی گھر پہ آئی ذکرہ بدا کرتی کرتی آگ من ہوئی حضرت حضرتہ کی آگ من ہوئی خام میں موسیٰ قلی کا دیدار ہو گیا کہو صدقہ اللہ اور کہا اللہ مبارک ہو اللہ تمہیں اولادہ کا حرمائے گا کہو صدقہ اللہ بساندلہ مل گئی پیسے گوئی مل گئی لیکن حضرت حضرتہ نے منت مانے یہ اللہ اگر تم مجھے اولاد کرتا تو میں یہی بیت المقدس سے وہاں تین سو ہجرے ہیں کتنے تین سو ہجرے ہیں خادہ کی بارگم بیت دیکھا ہوگا ہجرے کی نمبر بھی لکھے ہوگے اسی طرح بیت المقدس میں تین سو ہجرے بنائے گئے تھے اور جس کو اولاد نہ ہو دیے دعا کرتا فاپ یا ماں کے نا اگر مجھے اولاد ہوگی تو میں ایک پہ نیک لڑکا تیرا کرتا ہے تیرا کرتا ہے تیرا کرتا ہے تیرا کرتا ہے اور وہاں وہ خادم کرتا ہے خدمت کرے خجرہ اسے مل جاتا ایسے تین سو خجرے بنے تھے لیکن حضرت حضرتہ نے دعا تو کی اب لڑکا بیوہ لڑکی ہوئی کیا ہوئی؟ حضرت مریم دنیا میں تصریف لائی اتنی خمسرت تھی لیکن بات آئی کہ اولاد کی منت مانی تھی اور یہاں رکھنا تابید المقدس کے پاس جہاں مرد ہی مرد آدمی آدمی ہے تو سم لوگ کو جمع کیا اور جمع کا نعمال پوڑا کے کہا اس نے کتنی خمسرت مریم دی اس نے کہا میرے کمہ پر اولس کروں گا تو پورے ڈالے گئے حضرت جکریہ نے صلاح و سلام کی پڑھ پڑھے کیا؟ اور ان کے خالوں ہوتے سگی خالہ دی ان کی ماں حضرت ناہ کی سگی بیل دی ان کی نکام ہے جکریہ کی نکام آئی تھی حضرت جکریہ سویتی علیہ السلام اب یہ پروریس کر رہے کمرہ بند ہے اور حضرت مریم رو جا رکھتی حضرت مریم رو جا رکھتی کسی من کا چیرہ نہیں دیکھتی بند کمرہ ہوتا کوئی نوئنٹی آدمی کو اندر آنے کی حضرت جکریہ علیہ السلام دربانہ کھولتے کچھ تالہ لگا کے جانے دربانہ کھولتے کھانا دیتے واپس چلے آتے لیکن حضرت مریم رجا رکھتی سام کا وقت تھا حضرت جکریہ علیہ السلام کو دیل ہو گئی لیکن تھالی لے کر ایک نبی آ رہے اللہ کے پرگمبار آ رہے جیسے ہی تھالی کو رکھا دربانہ کھولا دیکھا سب میوے پڑے ہیں میوے ہیں حضرت جکریہ نے فرمایا علیہ السلام حضرت مریم یہ کھانا کہاں سے آیا کہا اللہ نے بھیجا کہو سہال اللہ اللہ نے بھیجا آپ کو دے کوئی رب نے بھیجا یہ کھانا حضرت جکریہ علیہ السلام اسی جگہ جاتے مریم عبادت کرتی تھے کوئی پتا کھلا کہ جاں ولی اور ولیا عبادت کرے یہ تو روزے کی باتیں جاں عبادت کرے دعا قبول ہوتی ہے آپ تفسیر پڑیے روح البیان تفسیر پڑیے تفسیر مجھری تفسیر پڑیے تفسیر حسینی تفسیر پڑیے تفسیر اسرفی انہوں میں آپ کو ملیتا کہ جاتا مریم کا جا حجرہ تھا حضرت جکریہ علیہ السلام دعا کی کہ اللہ میری عمر تو دویل ہو گئی مجھے ایک لڑکا عطا حرمان کہو سبحان اللہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں رکھتے جبلی علمی آنکھ بسن عطا حرمان کہو سبحان اللہ اور کہا مبارک حضرت جکریہ تمہیں اللہ ایک اولاد عطا حرمائے گا اس کا نام یا یا ہوگا وہ بھی نبی ہوگے کہو سبحان اللہ پتا عبیدہ دوتا تو رب منا کہ جہاں مریم عبادت کرتی ہے وہاں کیا دعا مرد تو پتا جلہ قرآن سے ثابت ہے فرید جلوسریم اللہ حرمان سلینا سلام و سلام انالکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہی جگہ دعا قبل ہوتی ہے ولی ہو یا ولی کا مجار یا ولی عبادت پر وہ دعائیں قبل پر بریم مریاء تمہیں یہ بات ارت کریں کمشیری باتیں تو دعائیں قبل ہوتی ہیں حجرت مریم جہاں عبادت کرتی وہاں دعا قبل جتکر یا علیہ السلام اور یا علیہ السلام تو اسلام کی بطر تو بتانا یہ کہ یہ بات ولی کی بارگاہ میں جانا چاہیے لیکن ایک اور بات آپ کو سناؤ درسری پری اللہ حبا صلی اللہ اب خاجہ سیخ عبراہیم خواہ خواہ رحمت اللہ تعالی اللہ کے دو اللہ کے ولی ہے اللہ کے مقبول بندے ہے اللہ 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 کا ذکر ہر وقت مولا کا ذکر رحمان کا ذکر رحید کا ذکر اور جا رہے ہیں سفر میں ہے ایک سخص نے دیکھا کہ نورانی چیزہ وہ بھی عیسائی تھا یہ مسلمان تھا اور یہ اللہ 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 کا ذکر کرتے حتیٰ کہ اللہ کے نام تین ہجار ہے ہم نے 99 قرار میں دیکھے اے ہم قرار جب کھولتے تو یہ پیس پر ہوتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحم اور اکثر کتابے میں اس مبارک اللہ کی یا اللہ یا رحم یا رحم یا 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 یہ نام اللہ کے نائم ہم نے دیکھ اور ہم پڑھ رہے وزیفہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نام آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ کا کہ اللہ کے نام کتنے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ کا فرماتے کہ اللہ کے نام تو تین ہجار ایک یا ایک ہجار فرستے جانتے ہیں فرستے بھی جانتے اللہ لیکن تین ہجار نام اللہ کے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تین ہجار نام کا تم سواب ملے تین ہجار اللہ کے نام کا سواب ملے تو میں نے کتاب سابی ہے اور اس میں یہ وظیفہ ہے اور یہ پیروں کے پیر روشن جمیر غوث آدم دسکیر مرخوب سبحانی قدوب ربانی سید قبل قادی جللانی مقداد یسن حسینی جن کا یہ وظیفہ تھا آپ بھی پڑھو فٹے کو پار والے ہو جاؤ گے میرے گوث آدم فرماتے یہ پانچ نام اس میں مبارک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیول القیم تو یہ پانچ نام پانچ سو میں تیرہ مرتبہ پڑھے کوئی نیت کر لے کام نہ ہوتے ہو کوئی بندیس ہو یہ پانچ نام کیا ہے پانچ سو تیرہ مرتبہ یہ جو بھی کام ہوگا کام یا اس لئے گوث آدم کا وزیبہ ہے پڑھئے جرور صریف اللہ حب صلی اللہ میری کتاب اللہ کے نیوان میں نام اس میں خدیلت ہے ایک ایک نام کی پہ سوار خدیلت ہے کہ سر نکھتا ہے تو کونسا وزیبہ کونسا اللہ کا پڑھا پیس میں دکھتا ہے ہاتھ میں لگ گیا ہے جگم ہے اس کے لئے ورم کے لئے کم آپ باتے ہیں لیکن یہ عجازت آپ کو دیرہا ہو یہ عمل جرور کرنا ہے گوث کے آدم کا عمل ہے لیکن خانہ ابراہیم رحم اللہ تعالی نے جا رہے اور عیسائی نے دیکھا یہ باتری تھا کہ میں آپ کی سومت میں رہنا چاہتا ہو کہ میرا سفر تبیل ہے اور میرے ساتھ رہنے والے کے سبر کرنا ہو کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا کبھی پانی ملا کبھی نہیں ملا تو کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کی سومت چاہتا ہوں سیک ساتھی رہی مطلعہ تعالی حرماتے کہ میموں کی سومت اگر بدوں کی سومت تو بد ہو جاؤ اگر نمازی کی سومت تو تم بھی نمازی ہو جاؤ گے آلیم کے ساتھ رہو گے تو نیک ہو جاؤ گے بیٹھو کہ تو حائدہ تمہار آلیم کا چیرہ دیکھنا عبادت آلیم ہاں عبادت میں سومت لیکن ان سے عبراہی رحمت اللہ تعالی نے اس عیسائی سے کہا کہ میرا طویش شمر کا نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کا ٹھیک ہے اب چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اب یہ سکس کو بھوک لگی بھوک لگی اللہ حقی حضرت مجھے اللہ میں نے تجھے کہا کہ میرے ساتھ سبر کرنا پڑے گا آپ کا حجرت تیلی بار مانگا اتا کر دیجئے اللہ کے دوست سے عبراہیم ہوا صلیق مدل اللہ اللہ آ دنائے کہا مولا سجدے میں گئے اور سجدے رہا کے دعا کی مولا دو روٹی اتا حر دو میرے ساتھ ہے عیسائی ہے بس ابھی دو دعا کر رہے تھے آسمانی کائنہ سے دو پیالے آئے کہو سبھا اللہ یہ سیکھ ابراہیم رحمت اللہ تعالی کی کرابت تھی اور روٹی آئی اور سبت کے پیالے آئے سیکھ ابراہیم رحمت اللہ تعالی نے ایک روپی خود نے لی ایک پیالہ لیا اور ایک اس عیسائی کو عطا حرمایا بس روٹی کھائی پی لیا سربت اب اس سفر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اب یہ پھر اس کے پیر لگ خراب ہے بوخ لگی گاجران کرم حرمائیے پھر آسمان سے کھانا مگوائیے اللہ اب میں نے تجھے بیلے ہی کہا کہ نہیں آپ پھانا مگوائیے تو کہ ایک بار تو میں نے مگوائیا کیا اسلام ہم کے اب تو مگوائی کیا اگر تیرا مجب ستہ ہے تو تو مگوائی تو میں مانوں گا تو کہ ٹھیک اب یہ عیسائی تھا سجدے میں گیا کیا سجدے میں گیا اندرس شیخ ابراہی نے تو دو پیالے مگوائی تیرے سربت کے اور دو روٹی اب یہ اسمانی کائنا سے چار پیالے اور چار روٹی آئی کہو سوہال عطا شیخ ابراہیم دنگ لے کہ میں نے تو قرابت سے میری قرابت لے کیلئے تو کہ مسلمان اللہ اکبر اس نے سجدے جو میری روٹی ہے تو پیالے اللہ اللہ کہ نہیں اس طرح نہیں کھا سکتا بے تیری قرابت وہی لے سکتی تو کہ کھائیے تو مبارک بات دیتا ہو تو کہ کیا ہے ملا کہ کھائیے کھائیے دو مبارک بات کس بات کی بتا تو کہ پہلے مجھے قلمہ پڑھائیے کھائیے سکتی سکتی میں تو عیسائی تھا لیکن میں نے دعا کی کہ اللہ اگر تیرے دوست تیرے ولی تیرے مقبل بندے شیخ عبرائیم ہے تو دو پیالے عطا حرمہ سرمت کے اور روٹی عطا حرمہ بہت سبحان اللہ اور اگر اسلام حق ہے اسلام سچا ہے دین سچا دین اسلام تو روٹی اور دو عطا حرمہ کیا اور دو پیالے عطا حرمہ اللہ نے چار پیالے عطا حرمہ اسلام اور چار روٹی عطا حرمہ اس لئے ولی کی صوبت ہوگی تو کامیابی ملے گی اور ولی اگر نگاہ ڈال دے تو ولی بنا دے دے نوز آجب اگر نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے کی بدلتی حضہ تقدم دے کی پر یہ دوسری بل اللہ حرمہ آخری بات اس لئے کہ ولی کا حکر سکھیں اب آئے پر نہ جاؤ میں تو کہتا انہیں کو بہت ساتھوں کی بات کر تو تاکہ پتہ چلے میڈیا والے بھلے کہیں آپ سماتھ سنو منع نہیں لیکن بروسہ خدا برہ کو توقع تو خدا ہمارے دماغ میں ہی رہتا ہے ابھی طفان آگر آ جائے گا واضح آدم دسکیر جو پیروں کے پیر ہیں نوست نبیر ملتے کو چندہ کرے جنجوں کو ملتا کرے بے بہتا حرمائی تو ولی بناتے وہ بہتا آجد کی بارگے میں جان آئے دین آئے ہمت آئے سال آئے وہ بہتا آجد تسکیر بارگای میں جب طفان آتا بہیاتی میں لوگ آتے قرد کرم حرمائیے دریائے گزلہ میں طفان آیا میرے بہتا جو دعا کرتے اور میرے گزم بھی کمرے پاک پہ لیکن آئیل بغداز والے آئے بہتا سال مسار کرتے کیا جو بہتا جاتا تھا رکھ جاتا تھا لیکن ایک بار ایسے ہوا کہ وہی بغداز اللہ کے در سیخ محمد ہیتی رہی میں ان کے مجار میں گیا ہم یہی سال گیا تھا میں ان کے مجار پہ اور یہ پورا مجار پانی کے اندر ہے تو میں نے نانی والے باپو سے پوسا کہتا یہ کیا ہے انہیں ملا تو انہوں نے مجھے بات بیان کی کہ یہ پانی کے اندر تو شیخ محمد ہیتی رحمت اللہ تعالی یہ سادگی جتہ تین چار مرید اور مزدوری کرتے مزدوری لاتے پھر اللہ اللہ کا شکر کرتے دو تین دن کے بعد ہی کڑے ہوتے پھر مزدوری کرتے پھر شکر خدا میرے جب ان کا پردہ ہو گئے یا انتقاض کر گئے تو ان کے مرید کہا کہ دیکھو سامنے مجار کوئی سے آدم آئے میرا مجار کیا تھوڑا خدا ہے جو زیادہ خود نہ خندق زیادہ خود نہ میری کبر کو تاکہ ٹھیک ہے اب آنکھین کی کبر ہے کبر پاک ہے لیکن دریاء ججلہ میں دفاع آیا تو اہلے بگراد والے گوش آدم کی بارگرین آئے کہ گوش آدم کرم فرمائیے دفاع آیا ہے گوش آدم کرم فرمائیے تو میرے گوش کبر پاک سے آواز آئی اے لوگو میرے پاس نہیں شیخ محمد ہندی کی بارگرین میں چلے جاؤ کہو سبحان آدھا اور کہنا گوش آدم نے فرمایا اس تفان کی خبر لو تو تمام اہل بگراد تمام لوگ شیخ محمد ہندی کی بارگرین میں گئے تو قاضل کرو فرمائیے تفان کو روح کیے ہماری خیض برباد ہو جائے گے بہت آجب کا فرمار ہے تو ان کے بجارے پاک جا جائی اے تفان دریعت اللہ پانی میرے سینے میں آج تمام پانی سیخ محمد ہندی کے سینے جا گیا یہ قرامت سیخ محمد ہندی رہی برطول آج بھی جندا قرامت پانی عملتا رہتا ہے کیا آج بھی مجال کے پاس پورا مجال پانی کے اندر ہے لیکن آج بھی پانی عملتا ہے وہ پانی شفا ہو گیا تاثیر دیکھی مجال بیدار دیکھی اور یہ دوسری بلدہ یہ سمار کرامت بس روائے کے مولا جو کچھ پہ نے پڑا ہے مولا بولنے میں کھامی ہیں تو محمد عطا حرمہ اور ہمارے سینوں میں ولیوں کی صدی محمد عطا حرمہ لیلہ جمینی بلاؤ عطا حرمہ ہمیں علماء ربانی کی صوبت نصیب حرمہ تیرے سنگے لوگوں کی صوبت نصیب حرمہ ہم سب دین کا خاطب بنا دے قرآن کا خاطب بنا دے مولا بنجدان کے صدقے ہم بنے کاروں کی دعا کو بہول حرمہ یا ایوہ اللہ دین آمان صلی و آمان صلی م آمان صلی لیلہ سب صلی صلی و صلی والحمد رحمت رحمت سب ل ل سو م صلی رحمت اللہ حرم اللہ